بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو شخص غریب مجبور عوام کو لوٹ رہا ہو اس کو میں کس نام سے پکاروں کیا وہ بہروپیہ نہیں ہوگا میں اس وجہ سے بہروپیہ کہتا ہوں کہ وہ ماضی میں کئی کمپنیز میں رہ چکا ہوتا ہے میں ان کو نو سرباز اس لیے کہتا ہوں لٹیرہ ان کے لیے کہتا ہوں لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ وہ لوٹتے ہیں پاکستانی مجبور عوام کو ان کو بڑے انعماد کا لالج دیتے ہیں ان کو بڑی بڑی گاڑیوں کا لالج دیتے ہیں تو اس وجہ سے مجبوراً یہ ورلڈ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے ورنہ میں ان کو اچھے لفظوں سے وہ کوئی اچھا کام کریں گے تو میں ان کو اچھے لفظوں سے بھی ضرور پکاروں گا لیکن پروگرام جو ہے آج نیبولا ایپ نیبولا شاپنگ وہ آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس موصول ہوئے کہ جی آپ پروگرام نہیں کرتے پھر ایک کمنٹس موصول ہوا ٹریڈنگ گلوبل نیٹورک کا کہ ٹی جی ان کے اوپر بھی آپ نے پروگرام نہیں کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ دو دنوں سے میری جو ٹی میں ان کے ہیڈ سے رابطہ کیا جا رہا ہے عبدالسلام نامی ایک کمیشن ایجنٹ میں اس کو کہوں نیٹورکر اس کو کہوں یا اس کو میں کس نام سے بکاروں کہ جب ہم لوگ آواز بلاند کرتے تھے تو آپ نے تو ہمارے پہ بھی الزام تراشیاں کی تھی عبدالسلام صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے بہت سی باتیں کی آپ نے وولف کو پہلے آپ ریپریزنٹ کرتے تھے پھر ہمارے پاس کئی ریکارڈ بھی محصول ہوا کہ آپ نے کتنے پیسے لیے کئی چیزیں ہمارے پاس آئیں لیکن وہ پروگرام میں آگے چل کے میں ٹچ دوں گا پھر اس کے علاوہ آپ کو میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا زیون جو انویسمنٹ کمپنی ہے اب بسیکلی زیون کے جو کاشف بٹی ہیں مجھے ایک پیغام مصول ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے واش ٹائمز کا مو بند کر دیا ہے اور ہم بھی ڈاؤن ہیں تو کاشف بٹی صاحب آپ کے لیے عرض ہے کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں کیونکہ آپ نے جو اپنے ساتھ اب آپ کے اوپر تو غداری کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ایک نوجوان میں کہلوں اس کو یا وہ بھی بھارت میں بھی اس نے فراد کیا تھا اس کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں تو کیا آپ محبے وطن ہیں یا غدارے وطن ہیں کہ آپ چند ٹکوں کی خاطر اس شخص کے ساتھ مل گئے ہیں جو ہمارا ازلی دشمن بھارت کا باشندہ ہے اس کے اوپر بھی بھارت جانے پر پابندی ہے اور جو زیون کے کاشیف بٹی ہے ان کے ساتھ ایک اور میں نام لوں گا ڈاکٹر باسیت ان کے اوپر بھی پاکستان میں بہت سے کیسیز ہیں وہ بھی پاکستان نہیں جا سکتے پھر ڈاکٹر تارک ہے پی ڈائمنڈ میں یہ رہے انہوں نے وہاں پہ سکیم کیا اب یہ زیون نامی کمپنی میں آگے اچھا زیون کے جو کاشیف بٹی صاحب ہیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی میں یہ جن کمیشنڈ مافیا کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آپ دو یا تین ہزار ڈائنٹ کی سیل کریں تو ہم آپ کو بلائیں گے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ دبائی کا جو ویزٹ ویزا ہے وہ صرف پانچ سے دس ہزار پے میں ملتا ہے صرف آپ نے پیسے جو خرچنے ہوتے ہیں وہ آپ نے ٹکٹ کے پیسے خرچنے ہوتے ہیں اب یہ جو زیون کے کاشیف بٹی صاحب ہیں یہ جس کو بھی دبائی میں بلاتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک ویلاز وہاں پہ رکھا ہے وہاں پہ یہ ٹھہراتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ایک بھارتی شخص شامل ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس نے بھارت میں بھی سکیم کیا تھا راشد نسیم اس کا نام ہے اور وہ بھی کھل کے سامنے آگیا اب راشد نسیم بھارتی ہے کاشیف بٹی پاکستانی ہے اب دیکھ لیں کاشیف بٹی صاحب کیا آپ کو ہم محبے وطن کہیں گے یا غدار وطن کہیں گے کہ آپ ایک ہمارے ازلی دشمن کے بشندے کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں معصوم جو مجبور عوام ہیں ان سے لوٹ مار کر رہے ہیں تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کاشیف بٹی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ کو دبائی میں بلاتے ہیں ان کو پھر کس کس مساج سینٹر پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کیا کیونکہ یہ خبرو حسینے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اٹریکشن زیادہ ہو وہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن رفتہ رفتہ کاشیف بٹی صاحب کا چہرہ مزید بے نکاب کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کاشیف بٹی صاحب ہمارے ازلی دشمن بھارت کے بشندے کے ساتھ مل کر کیا گل کھلا رہے ہیں کس طرح ان لوٹینوں نے پروگرام بنایا پھر انہوں نے تین ہزار ڈالر کا لالج دیا کمیشنڈ ایجنٹوں کو کہ آپ تین ہزار ڈالر کی سیل دے تو ہم آپ کو دبائی میں بلائیں گے دبائی میں یہ اچھا سب سے اہم بات جو ویلڈرس کے محفوظ ہیں وہ بھی اطلاع محصول ہو رہی ہیں کہ انہوں نے بھی زیون کو جوائن کیا ہوا ہے وہ بھی زیون کے پی رول پہ کام کر رہے ہیں بہت سی اور سی چیزیں ہے وہ آپ کا سامنے رکھوں گا لیکن آج پروگرام دو چار کرنے تھے لیکن ایک ہی پروگرام ہے لیکن مختلف کمپنیز کی اوپر ہوگا اچھا اس کے علاوہ بھی ریسنٹ لی آپ کو پتا ہے ایچ ایف سی نے اس کیم کیا اس کے بعد ایک اور بی ایف آئی سی نیٹورک نامی ایک اور ویب سیٹ لانچ کی گئی ہے اور اس میں بھی جس طرح میں نے ایچ ایف سی میں کہا تھا کہ ایچ ایف موبائل سامنے رکھنا ہے کب اوپر جا رہی ہے کب نیچے آ رہی ہے بی ایف آئی سی بھی جو نیٹورک ایک ویب سیٹ بنائے گی ہے ان کے جو مالک ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون ہے یہ کس طرح کا سکیم کر رہے ہیں لیکن پہلے اخلاع دے رہا ہوں کہ بی ایف آئی سی بھی ایک سکیمر ہے ان لوگوں سے بچ کے رہے اپنی جمع پونجی ان کی حتوں مت لٹائیں کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے ٹریڈنگ گلوبل نیٹورک کے حوالے سے ان کے ویڈرال بھی بند ہوئے ہیں ٹریڈنگ گلوبل نیٹورک کے جو مالک ہیں اس حوالے سے پروگرام انشاءاللہ کال آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کو بتاؤں گا انہوں نے بہریا بلکہ نہیں گلبرگ گرینز میں ایک آفس بھی بنایا ہو ہے وہاں پہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں جسے وہ پنجاب بینک کا ایک ایس ٹرام پیپر دیتے تھے اس کی کہانی اور اس کے علاوہ وہ وہاں پہ حلف بھی لیتے تھے جو انویسمنٹ کردہ تھا ان سے کس طرح کا حلف لیتے تھے ٹریڈنگ گلوبل نیٹورک کے حوالے سے ایک ویش نامی ایک اور کمپنی بھی آئی ہے اچھا ناظرین میرا کام ہے صرف آپ کو آگاہ کرنا کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز آئی ہیں انہوں نے فراڈ کرنے اور ایک اور آپ کو اطلاع دے دوں کہ جس طرح وولف کے جو مالک تھے جہنزے والم مجھے ایک حیرت ہوئی کہ ان کی ابھی کمپنی اتنی پروان نہیں چڑی تھی تو انہوں نے کے پی ال کے لیے گلگیت بلدستان مارخول ٹیم پرچیز کی اس کی سائننگ سرمنی ہوئی کنونشن سینٹر اسلامباد میں ہوئی اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جب بھی کوئی سیاسی شخصیت سپیشلی جب کوئی سی ایم چیف منسٹر کسی بھی صوبے کا کسی ایمنٹ میں جاتا ہے تو اس حوالے سے تمام انکوائری ہوتی ہے اور پوری پوچھ کچھ ہونے کے بعد سی ایم کو پرمیشن دی جاتی ہے کہ وہ ایمنٹ میں جائے پھر جو یہاں پہ میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ جو عبدالسلام ہے جو ماضی میں وولف کے پی رول کے اوپر تھے انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کی میرے پاس کچھ وائس نوٹس بھی آئے ہیں کہ وہ کس طرح تقاضہ کر رہے ہیں پیسوں کا لیکن عبدالسلام صاحب آپ نے کہا جی کہ جو جہنزے بالم ہے دبئی میں ان پر پبندی ہے یہ اشتہاری ہیں پھر آپ نے کوئی مقدموں کا بھی ذکر کیا پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کوئی کے پی میں جو لینڈ خریدی تھی اس کا چیک ہے وہ ڈیسانر ہو گیا آپ نے فیار کے لیے درخواست دے دی ہے تو عبدالسلام صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ مجھے مہیا کریں تاکہ میں بھی پروگرام کروں کیونکہ ہماری ٹیم آلریڈی وولف کے اوپر کام کر رہی ہے لیکن ابھی اپیرنٹ لی جس طرح انہوں نے گلگت بلتستان مارخورٹ ٹیم پرچیز کی ہے اب وہ ٹیم اس میں دیکھ لیں کہ ثابق قومی کرکٹر عبدالرزاق بھی آئے ہوئے تھے شہریار افریدی بھی آئے ہوئے تھے آپ نے کہا جی کراچی پہ فیارز دار جائیں کراچی کی عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے تو وہاں پہ کراچی کے کچھ ایم این اے ایم پی ایز بھی آئے ہوئے تھے بہت سی باتیں ہیں عبدالسلام صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کیونکہ کل آپ نے مجھے ڈسکس کیا تو میں نے سوچا آج آپ کو تھوڑا سا میں بھی ڈسکس کرلوں آپ کے پاس وولف کے حوالے سے کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے کیونکہ ہماری ٹیمیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کیونکہ ہمارا کام ہے ہم پروگرام اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے بغیر ایویڈنس کے ہم پروگرام نہیں کرتے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے پیل کو جھوٹ کہہ رہے ہیں تو تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیجئے کے پیل جھوٹ نہیں ہے کشمیر پریمیر لیگ میں یہ ٹیم شامل ہوئی ہے جس کا نام ہے گلگت بلتستان مارخور اور اس ٹیم کی جو مالک ہے وہ جانزیب عالم ہے اور آپ نے اور بھی بہت سی باتیں گئی لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس حوالے سے تو آپ مجھے بھی دے تا کہ میں بھی عوام کام کو بروقت آگاہ کر سکوں ہمارا کام تو یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا کہ خدا رہا یہ جو کمپنیاں آتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کیجئے کیونکہ ان لوگوں نے مارداری کرنی ہے تو آپ نے جتنی بھی باتیں کی کیونکہ ماضی میں آپ اسی ٹیم کا حصہ تھے آپ نے میری ٹیم کے جو ہیڈ ہے ان کو کچھ وائس نوٹس بھی بھی بھیجے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو آپ مجھے بھی دے میں بھی اس پروف کو چلاوں گا ہماری ٹیم جو کام کر رہی ہے انشاءاللہ پرسو تک امید ہے کہ ہمارا کام بھی مکمل ہو جائے گا پرسو پیر یا منگل تک ہم نے کچھ ڈاکومنٹس منگوائے ہیں جیسی ڈاکومنٹس ہمیں موصول ہوتے ہیں تو ہم بھی بولف کے اوپر لبکشائی کریں گے لیکن اگر کوئی ایویڈنس ہوا اگر ایویڈنس نہ ہوا کیونکہ ہم تو اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک کوئی پیپر ہمارے ہاتھ میں نہیں لگ جاتا جس طرح میں نے کاشیب بٹی زیون کی بات کی تو اس کی کچھ نہ کچھ ثبوت میرے پاس ہیں تو میں نے بات کی جس طرح میں نے بی ایف آئی سی نیٹورک کی بات کی اس کے بھی کچھ ہے نیبولا ایپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ریٹائیڈ برگیڈیر صاحب انہیں نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا اس کے بعد لوگوں نے انویسمنٹ ایسی کی کہ اب وہ خود برگیڈیر صاحب غائب ہو گیا ہے معلوم نہیں کہاں پہ ان سے رابطے کی بھی کوشش کی گیا لیکن آپ کے پاس اگر کوئی بھی اس طرح کا ثبوت ہو تو آپ ہمیں بھی مہیا کیجئے گا تاکہ ہم بھی پروگرام کریں عوام کو بچا سکیں کیونکہ ہم نے بھی یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ ان کمپنیز کے خلاف ہم لبکشہی کرتے رہیں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ